موسیقی مطابق پورے یوئی کے اندر اس وقت ایک لاکھ بیانوئے ادار دو سو اٹس کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں پورے یوئی کے اندر اس وقت ایک ادار ناؤ سو تین کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے اس طرح ٹوٹل ریپورٹران والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یوئی کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت پانچ لاکھ آٹھ سو ساٹھ کے قریب بھی چلی گئی ہے تبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے گرنو کا گناہ تھا کہ اس کرونا ویرس کے تراؤ بھرے محول کے اندر پورے یوئی کے اندر اس وقت ایک ادار آٹھ سو چوون کے قریب نیو کرونا کی ریکوورٹران بھی پیش ہوئی اس طرح ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کے بات کر لی جائے تو پورے یوئی کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت چال لاکھ تریاسی ہزار ایک سو اٹھ سی کے قریب بھی چلی جا چکی ہے اس پر مزید تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے گرنو کا گناہ تھا کہ اس کرونا ویرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر تین نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں اب کسی طرح ٹوٹل مننے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یوئی کے اندر اس موزی ویرس سے ایک ہزار پانسو انسٹھ کے قریب نیو کرونا کی ڈیٹ بھی واقع ہو چکی ہیں اس پر مزید تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے گرنو کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیف کرونا کیسز کے تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت سولہ ہزار ایک سو اکیس کے قریب بھی چلی جا چکی ہے اب کسی ان کے ٹوٹل ویکسین دوز لینے والوں کے تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت نو ملین سات لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو چپس کے قریب بھی چلی جا چکی ہے تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ تھی کیونکہ یوکی گرنو نے کرونا ویرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہ فرام کریں کہ اس وقت دوبئی میں کیا آپ بھی آدھی پارکنگ کی فیض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں آر ٹی اے نے کچھ نیا طریقہ کار بھی وعدے کیا ہے جن کو اپنا کر آپ آدھی فیض جو ہے وہ ادا کر سکیں گے اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اب آپ آئی فون استعمال کرنے والے صارفین عوامی پارکنگ استعمال کرنے کی فیض کے ادائیگی اپنے موبائل فون سے ہی کر سکیں گے اور اس بارے میں دوبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ آر ٹی کے جانب سے کلپس کے نام سے اپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے جس کا مقصد پارکنگ فیض کے ادائیگی کے طریقہ کار کو آسان بنانا ہے اس بارے میں موٹر سیکل سوار آپ پارکنگ پر کیو آر کوٹ سکین کر کے دوبئی بار میں پارکنگ کی درخواست بھی دیے سکتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں صارفین تیز فلس بھی پچا سکتے ہیں جو کہ آرکنگ کی میسیج سروے کی وصول کیا جاتے ہیں اس بارے میں کلپس اپ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے اور جیسے ہی لازمی آپ کو موبائل میں انسٹال کرنا ہوگا بلکہ یہ ایک فیچر ہے جو کہ دوبئی آر ٹی اپلیکیشن میں موجود ہے اور صارفین کو صرف کیو آر کوٹ سکین کرنا ہوگا اس کے بعد آئی فون کے ایپل سے پارکنگ کی فیز آسانی زیادہ کی جا سکے گی ایسے صارفین جنہوں نے آر ٹی اے دوبئی اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر رکھی ان کے لیے عربی اور انگلیش دونوں زبانوں میں دستیاب ہوگی جبکہ آر ٹی اے کے حکام کے مطابق وہ دوبئی کے ستر فیزہ سے زیادہ پارکنگ کوئنٹس کو کیو آر کوٹ لگا چکے ہیں اس کے علاوہ بہت جلد تمام عوامی پارکنگ کو یہ سہولیات بھی دستیاب کر دی جائے گی اس کے بعد آپ کو اور عامد نے خبر سے بھی آگاہ افرہم کریں کہ اس وقت اندردہ اب امارات یا بس اسٹاپ پر اپنی گاڑی پارکنے پر نوجوان کو دو آدار درم کا جرمانہ بھی کر دیا گیا حکمہ تفصیلات سے آپ کو آگاہ افرہم کرنے کہ اس وقت موٹر سواروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بسیں کھڑی کرنے یا مسافروں کو چننے یا اتارنے کے لئے بس اسٹاپ کا استعمال کریں اس وقت میں ابودابی میں حکام نے کہا کہ غیر قرونی اقدام کی سزا ایک گیٹ ہزار جرمانے کی سزا ہوگی بہت اگروں نے کہا ہے جب نامزد بس اسٹاپ پر گاڑیوں کو رکا جاتا ہے تو آنے والی بس کے پاس رکنے کی جگہ نہیں ہوتی اور سڑک پر انتظار کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے اس طرح آسانی سے ٹریفک کی روانی اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے ہونے کا کہ ہم آپ سب سے ترخواست کرتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں بس اسٹینٹ پر کھڑی نہ کریں کیونکہ اس سے غیر متوقع بسوں کی تاخیر بھی واقع ہو سکتی ہے اس سے نہ صرف بس کے چلنے والےوں کو متاثر ہوگا بلکہ ٹریفک کی بھیڑ میں بھی متاثر ہو سکتی ہے اس پر میں مخصوص مواقع پر اگر بس اسٹاپ ٹریفک سیگرن کے قریب واقع ہے تو اس سمجھ سے متاثر سمجھوں اتاکہ حادثات بھی واقع ہو سکتے ہیں لیکن اس معاملے کا نوٹرس لیتے ہوئے مہاک میں بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹر ٹرانسپورٹ سنٹر یعنی کہ آئی ٹی سی نے کمیونٹی میمرو سے اپیل بھی جاری کی ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں بس اسٹاپ یا کسی دوسرے علاقوں میں کھڑی نہ کریں کیونکہ عوامی ذرہ اور عام و دراف سے مختص ہوں گی اس بار میں فیلڈ انسپیکٹر اور کیملے خیراب وردی کرنے والوں کو پکڑیں گے جن پر دو ہزار درم کا جرمانہ بھی عید کر دیا جائے گا اور مسافروں کو لینے اور اترنے کے لیے موٹر سیکنوں کے لیے پارکنگ کے لیے وقصی دا جگہیں موجود ہیں اس بار میں آئی ٹی اے نے مزید کہا کہ کسی بھی نیجی گاڑی یا ٹیکسیوں کی نگرانی اور ان کا پتہ لگانے کے لیے اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تاون کرے گی کیونکہ سائٹ بس اسٹاپ کا استعمال کرتے ہیں اس بارے میں مکمل تفصیلات بھی ان لوگوں نے جاری کر دی تھی اس کے بعد آپ سے ایک اور عام تحقیق قبل سے بھی آگاہ کر دیں کہ اس وقت دوبئی نے روزے کے عقاد پار میں فوڈ پوائنٹس اور شیشہ کیفیز پر بڑی پبندی بھی آیت کر دی دوبئی میں ریسٹورنٹس کے اندرونی ہاتھوں میں روزے کے عقاد میں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کی اجازت ہے تھام آؤٹڈور فوڈ پوائنٹس اور شیشہ کیفیز کو روزے کے عقاد میں کھانا معایہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ کسی بھی ریسٹورنٹس وغیرہ میں روزے کے دوران گاہکوں کو شیشہ پلانے پر مکمل طور پر پبندی آیت کر دی گئی ہے اس بارے میں دوبئی ایکانومی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ریسٹورنٹس روزے کے دوران اندرونی ہاتھوں میں گاہکوں کو کھانا پیش کر سکتے ہیں اور انہیں ماضی کی درہ اب کوئی پیش کی اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی تام گاہکوں کو بیرونی ہاتھوں میں روزے کی عقاد میں کھانا پیش کرنے والوں کے خلاف کاروائے بھی کی جائے گی اسی طرح ایسے ریسٹورنٹس جو کہ سائلوں کے کنارے کھلے مقامات پر واقع ہیں یا اپنے مہمانوں کو بالکنیوں میں کھانا پیش کرتے ہیں انہیں بھی کھلے مقامات پر ایسا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پرائیویٹ بیچز پر قائم ہوتل اور ریسٹورنٹس اپنے مہمانوں کو اسٹیگرینگ ایریا میں ہی کھانا پیش کر سکتے ہیں جبکہ روزے کے عقاد میں اس حادثے بار نہیں بیٹھا کر کھانا کھلانے کی اجازت ہوگی جبکہ دبائی مینسپلیٹی اور دبائی ایکانومی کے عدداروں نے بتایا کہ روزے کے دوران کسی بھی کھلے مقام پر کھانا پیش کرنے پر پابند یائے دوگی ہر پتہ فوڈ ڈیلیوری کی اجازت دے دی گئی ہے اور کسی بھی فوڈ کو اینڈ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پکا ہوا کھانا اپنی چار دیوارے سے باہر پیش کرے یا اس کی بنیادی آیتے سے باہر کی جائے اور کسی بھی شخص کو چیک نہیں کیا جائے گا کہ اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا اس پر میں مرسپلٹی اور دبائی کی ایکانومی کے عدداروں کو یہ اختیارات بھی نہیں ہوں گے کہ وہ عوامی مقامات پر کھانے پینے والوں سے پوچھ کر سکیں اسی طرح کمرشل آؤٹلیٹس پر روزے کے اوقات میں شیشہ پیش کرنے یا پینے پر مکمل طور پر پبندی بھی آئیت کر دی گئی ہے اور کسی بھی فوڈ پوائنٹ پر روزے کے اوقات میں شیشہ سرویس کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اس پر مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہیں ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ روزے کے اوقات میں شیشہ سرویس کی اجازت ہرگز نہیں ہے یہاں تک کہ ہارٹلز کے ریسٹورنٹس میں ان اوقات میں اجازت نہیں ہوگی اور شیشہ کیفید اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں افطار کے بعد سے لے کر صبح و چار بجے تک شیشہ سرویس کی اجازت ہوگی کام شیشہ سرویس والے تین بجے کے بعد کوئی نیا آرڈر وصول نہیں کر سکیں گے اور اس شرط کا اطلاق تمام ریسٹورنٹس